بھارت ہسپیٹل کا مقصد آپ کی صحت ملٹی اسپیشلیٹی اور نرسنگ ہوم چوبیس گھنڈے آپ کے خدمت میں کہاں ملیں گا بھارت میڈیکل پر ملیں گا بھارت میڈیکل پر سب ملتا ہے اسلام علیکم ناظرین داندہ اور دنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے ہیں آج کے خبر آج پاکیزہ فنشنحال میں عمران پرتب گڑی کا مسلم کار پروٹوروں کی جانب سے استقبال کیا گیا خدیم شہر کے پاکیزہ فنشنحال میں عبدالستطار کی جانب سے عدو مرادی میڈیا کو مدوک کیا گیا تھا جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف شہر عمران پرتب گڑی کی مسلم کارپورٹروں کی جانب سے گلپوشی کی گئی عمران پرتب گڑی نے دن با دن ملک میں بڑھتی ہوئی فرخاہ واریت اور عصمت ریزی کے واقعیت کے بارے میں روشنی ڈالی اس نشیس میں کانگریس کی پارٹی کے باویس امیدوار اور کارکنانہ اور دیگر موجود تھے جب بھی ہم کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں دجاج کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پروٹیسٹ کو جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں پہنچا دیا جاتا ہے آپ ایک بھی پتھر نہیں مارتے لیکن ایسے ایلیمنٹ سماج میں موجود ہیں جو آپ کے پروٹیسٹ کو آتے ہیں اس میں سے ایک پتھر چلاتا ہے اور عظام آپ کے اوپر آتا ہے تو مسلسل میری یہ گزارش رہی ہے کینڈل مارچ لے کر نکلنے والے لوگوں سے بھی پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں سے بھی کہ جب تک آپ کے شہر کے الگ الگ مذہبوں کے ذمہ دار لوگ اس میں شامل نہ رہے ہیں تب تک آپ بالکل سڑک پر مت اتریں پچھلے پانچ سات دن سے مسلسل پتہ نہیں کس کی سازش ہے یہ چاروں طرف پروپیگنڈا فیلائے گیا کہ بیس اپریل کو بھارت بند کیا جائے بھارت بند کیا جائے میں پچھلے پانچ دن سے لگا تھا سوشل میڈیا پلیٹفارم پر اس پر لگاتار لکھ رہا ہوں کہ یہ پوری طرح سے فیک ہے غلط ہے کس نے کہاں پال بلائی کوئی پتہ نہیں تو میں خاص طور سے مسلم نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا استعمال ہونے دینے سے بچئے آپ کے پروٹیسٹ کو غلط دائریکشن میں لے جایا جاتا ہے تو بہت سمحل کے چلنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ یہ لڑائی صرف آپ کی لڑائی نہیں ہے اس لڑائی کو لڑنے والے زیادہ تر لوگ دوسرے مذہبوں سے ہیں وکیل غیر مسلم ہے انڈسٹیگیٹن آفیسر دوسرے مذہب سے ہے لگاتار جو لوگ اس پر لکھ پڑ رہے ہیں وہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں آصفہ کے انصاف کے لیے پورا ملک جاگ گیا ہے تو اسے ہی اس لڑائی کو صرف مسلمانوں کی لڑائی مت بنائی ہے یہ بیٹیوں کی لڑائی ہے یہ اس ملک میں بہت ایموشنل طریقے سے جڑی ہوئی لڑائی ہے اور انشاءاللہ اس پر حکومت کو موں کی کھانی پڑے گی عمران بھائی موجود احالات میں سیکولر پارٹیاں جو ملک میں جو اپنے خدمت انجام دے رہی کہ آپ اس سے متفق ہیں نہیں اس میں دیکھئے پچھلے اگر پندرہ سال بیس سال کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو جو سیکولر پارٹیاں رہی ہیں اس میں عالی کمان ایماندار رہا تو سیکنڈ لیڈرشپ ایماندار نہیں رہی سیکنڈ لیڈرشپ نے آپ کے اوٹ کا تھوک کے بھاؤ سہوڑا کر لیا اس لیے جو حق آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ظلم بھی ہوئے زیارتیاں بھی ہوئیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں لگیں ہماری لیڈرشپ کی ایمانداری نہیں تھی جو آج ہمارے آپ کے لئے مسلسل بول رہے ہیں اور ہمارے آپ کے اوٹوں کے ٹھیکے دار ہیں ایک وقت میں وہ اسی حکومت کے ساتھ تھے ملائی کاٹتے رہے آج وہ ہزاروں کرون کی پرپرٹیوں نے مالک ہیں زیادہ تر مسلم قیادت ایسی ہے کہ اس کے پاس آپ دیکھیں گے کرونوں کرون کی پرپرٹی لیکن مسلمان جہاں تھا وہیں ہیں تو آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ غلطی کہاں ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ سیکولر فورسیں جو پچھلے چار سال میں ملک میں حالات گزرے ہیں انہیں تھوڑی سی عقل بھی آئی ہے تھوڑی سمجھ بھی آئی ہے اور اب اگر ایمانداری سے کام مسلم قیادت کرے گی تو آپ کا حق آپ تک پہنچایا جائے گا بیجے پی سے حابلہ قدمی کے لیے یا بیجے پی کے اگنسٹنس لوگ خاص طور جو مسلمان کاؤگریس کے طور پر امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کاؤگریس کی جو اسٹیٹکی ہے اور نرم ہندوٹو کی جو نیکٹ سنگے گے اس سے پہنے کوئی ایسا لگتا ہے کہ کاؤگریس مسلمانوں کے ساتھ پوری طرح کھڑا بنانے چاہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں پچھلے دس سال میں خاص طور سے سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے جو پروپگنڈا کھڑا کیا گیا کہ پورے ملک میں آپ کو سیاسی طور پر اچھوٹ بنانے کی کوشش کی گئے اور بہت اتقوہ کامیاب بھی رہے تو زہر سی بات ہے ساری سپولر پارٹیوں کی سٹیٹیجی بدلی اب ایسے میں جب آپ مسلسل اس نشانے پر ہیں کہ آپ سیاسی اچھوٹ بنے رہ جائیں اس کے لیے ایک بہت بڑی تنظیم ملکی جس کے پاس پیسہ بھی ہے جس کے پاس پاور بھی ہے جس کے پاس سسٹم میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ لگتار اس کے کوشش کر رہی کہ آپ کو تھوڑا سا تو سمجھداری دکھانی پڑے گی یہ وقت ایسا وقت ہے کہ آپ اس آندھی اور اس توفان میں کیسے بچے رہ جائیں آپ کا درخت اکھڑے نا اس کی بہت سمجھداری دکھانی کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مسلم قیادت ایسا نہیں کر پا رہے گے اسی لیے ایک خوشی یہ بھی ہے کہ جو نون پولیٹیکل لوگ ہیں مسلمانوں ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں انٹیلیکچول طبقہ ہیں اس نے تھوڑی سی ذمہ داری اٹھائی ہے وہ مسلسل سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنے اپنے پریٹ فارم سے لوگوں کو تعلیم کی طرف لا رہا ہے اور بینا تعلیم میں آئے آپ نہ تو اپنا حق لے سکتے ہیں آپ کو اپنے حقوق کی جانکاری نہیں ہو پائے گی بینا میرا خیال ہے کہ پڑے لکھے کہ جب ایک مسلمان کانگریس کو اٹھ کر رہا ہے تو کانگریس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملے کے لیے ملسی کے لیے کسی بھی طرح سے دونوں پریٹ فارم میں سے کوئی ایک پریٹ فارم آپ چنیں اور ایک ملے جو ہے ایک نمائندگی آپ کو ہمیں دینی چاہیے ہمیں دینی پڑے گی اور میں اس کے لیے حشوق صاحب سے بات بھی کروں گا اور مجھے امید ہے وہ ان کا ذہن اچھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمائندگی آپ تک پہنچیں تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے سونے کے مشہور و معروف تاجید سید موسید سنار کی یہاں شادی بیعہ اور دیگر تخاریب کے لیے سونے کے زیوراج جیسے اربی ڈیزائن کے لاؤنگ ہار نیکلیس گلسر رانی ہار وہ دیگر دستیاب ہیں صرف اور صرف آتیف جولیرز کے پاس ہمارا پتہ ہے حضرت پیربرا نگر ناندے موسیقی